راکو رنگ نیک کو ان برڈز پر بات کی جائے تھا آپ کو یاد بھی ہو کہ سو ایک سو بیس روپے ڈیٹھ سو روپے کا پیر ملتا تھا اس کا فنچ بندے کو خراب کرتے ہیں شاپ کی پر جو ہوتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبدالعنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فرینڈز آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ تھمزل دیکھی چکے ہوں گے کہ آج فنچ کے دانے پر بات کریں گے کہ کافی زیادہ شور ہے آج کل ہر جگہ پہ ہر بندے کے زبان پہ یہی بات چل رہی ہے کہ فنچز کا دانہ بہت نینگ ہو گیا ہے اور فنچز ہم کیسے رکھیں اور کیسے افورڈ کریں ان کو تو اسی حوالے سے انشاءال آج بات کریں گے کہ اس کو کیسے چلا سکتے ہیں یا کیسے چلانا چاہیے یا جس کے پاس ہے تو اس کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے تو کیونکہ افوائیں بہت پھیل چکی ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں کہ یار فنچز کا دانہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے فنچز کا ریڈ بالکل نہیں ہے فنچز کی سیل نہیں ہے تو انھی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی یعنی کہ اس حوالے سے بات کی جائے آپ لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کیا جائے کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت بھی آپ کو زیادہ سامنے نظر آ رہے ہوں گے میری پچھلی کچھ ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے میرے جو پہلے سے ویورز ہیں وہ تقریبا میری تمام ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوگا کہ میں نے یہ کچھ دن پہلے ہی برچیس کی ہیں اور ماشاءاللہ سے میرے پاس ایک اچھی بریڈ جا رہی ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ککنی کے ریٹس واقعی بہنگے ہو گئے ہیں تو بڑھ گئے ہیں اور واقعی فنچز کے ریٹ بھی کافی حد تک گر گئے ہیں اور فنچز کے خاص کا ریٹ زیادہ تر موسم کی وجوہات سے بھی گر ہیں اور دوسرا حالات ایسے ہوئے پڑھیں ہیں ملک کے کہ تقریباً صرف فنچز کے حوالے سے نہیں تقریباً تمام برڈ کے اس وقت جو ریٹس ہیں وہ تقریباً ڈاؤن ہو چکے ہیں جیسے جیسے میوٹیشنیں آ رہی ہیں جیسے جیسے نئے برڈ آ رہے ہیں ہمارے اس لوگوں کا یعنی کہ رجحان بڑے برڈ کی طرف جا رہا ہے اس حساب سے اب اسی میں بات کی جائے راہ کو رنگ نیک کو ان برڈ پر بات کی جائے تو پچھلے سیزن ان کے ریٹ اتنے ہائی تھے اور اس وقت ان کا ریٹ بہت ہی بہت ہی کم ہو چکا ہے تو اسی حوالے سے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسے دوست دیکھے ہیں کچھ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جیسے کہ کچھ ایک دور تھا آپ کو یاد بھی ہو کہ سو ایک سو بیس روپے ڈیٹھ سو روپے کا پیر ملتا تھا اس کا فنچ کا اور غالباً اس وقت کنگنی کا ریٹ بھی غالباً ایک سو بیس روپے ہی تھا تو میرے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ وہی کلو ایک بن کیجی کا ریٹ تھا اور اسی ریٹ میں فنچ کا پیر ملتا تھا اور اس وقت بھی لوگ بریڈ بھی کرواتے تھے شوک بھی کرتے تھے اور سیل پرچیز بھی تھا سب کا تو اب جہاں تک دیکھا جائے کہ پچھلے سیزن فنچ کا ریٹ بہت اچھا گیا ہے اٹھانہ سو سے دو ہزار تک بھی چلتا رہا ہے لیکن اس وقت فنچ کا ریٹ مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈاؤن ہوا پڑا ہے اور یہ زیادہ تر جو دکاندار لوگ ہیں جال والے لوگ ہیں وہ خاص کر ان چیزوں کو ایسا ہو کرتے ہیں کہ میں نے کچھ نوٹ کیا ہے کہ کیونکہ ویڈیو گیرہ دیکھتا رہتا ہے بندہ لالو خیت کیا اور ان چیزوں کی تو اس میں کچھ باتیں دیکھتی ہیں کہ یہ جو جال والے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ بندے کو خراب کرتے ہیں شاپ پیپر جو ہوتے ہیں وہ بھی خراب کرتے ہیں فیلحال اصل مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ فیلحال جو ہے ریٹ نہیں ہے برڈز کے کسی برڈز کے بھی ریٹ نہیں ہے جس برڈز کو بھی میں نے فوکس کیا ہے کیونکہ میرا بھی سیل پرچیز کا کام ہے میں نے نوٹ کیا ہے تقریبا ہر برڈ اس وقت بلکل اینڈ اور لو پر جا رہے ہیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو فنچز کو لوگوں نے گرا دیا ہے بلکل یہ باتیں کر کر کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ پھائیں پھیل پھیل کے کہ یار فیڈ کا یہ ہو گیا فیڈ کا ہو گیا ہر بندے کے سر پر ہاتھ ہے تو ایسا نہ کریں کیونکہ آپ مہنگائی تو آلریڈی ہے اور مہنگائی جسٹ برڈز کے لیے نہیں ہے مہنگائی ہر طرح کی ہمارے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے اب ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہم لیتے ہیں تو وہ بھی ڈبل سے ترپا ویٹ اس پہ ہو گئے ہیں لیکن ہم پھر بھی کھا رہے ہیں ہم نے چھوڑا تو نہیں ہے تو اسی حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے تو فنچز کو جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں اس حوالے سے اگر آج کل بھی پانچ سو چھ سو رپیس وقت بھی ریٹ نارملی چل رہا ہے اور ایزلی سیل بھی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہی ہے کہ شاپ والے نہیں لیتے لیکن جو نئے شوکین ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اگر اس کو مکس ویڈ بھی دی جائے تو تب بھی یہ چل جاتا ہے اور اس وقت بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو گا کہ میں نے ایک سائیڈ پہ فی میل اور ایک سائیڈ پہ میل چھوڑے ہوئے اور شوکیا لیول پہ دیکھا جائے تو ان کو شوکیا حساب سے آپ لوگ چیزی لی رکھ سکتے ہیں اور آپ کو رکھنا بھی چاہیے تو میں تو یہی کہوں گا کہ کبھی بھی اپنے برڈز کو جو بھی یعنی کہ ان کی فیڈ ہے جو بھی ہے تو اپنے برڈز کو ہمیشہ اپنے سر پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہ سوچیں کہ یار میرے سر یہ کیا ہو گیا ہے کہ میں نے یہ پرندہ رکھا ہوئے اور میں اس کی خوراک کیسے پوری کروں گا کیونکہ کم سے کم اگر ایک پرندہ اب یہ ایک پیر بھی ہے تو اگر وہ ایک کیجی کھا بھی جاتے ہفتے کا تو کم از کم وہ مہینے میں اگر چار کیجی یا دو کیجی بھی کھا جائے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مہینے بعد آپ کو یہ کم از کم چار سے پانچ بچے ایزی لی دے سکتے ہیں اور اگر آپ وہی چار پانچ بچے سہل کر کے ان کی دوبارہ سفیڑ لے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بچ بھی جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ افواؤں پہ نہ چلیں اور اپنے شوق کو برباد نہ کریں کیونکہ مشتاق خٹب آئی تھے اور ان کو دیکھا جائے تو وہ دور بھی تھا جب انہوں نے فنچز لگائی تھی اور فنچز بالکل زیرو پہ آگئی تھی لیکن اس کے باوجود دونے نے محنت نہیں چھوڑی اور محنت کرتے رہے اور آج اللہ کا چکر ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے یعنی کہ اس کے جا رہے ہیں اور فنچز کے حوالے سے وہ اس وقت ٹنگ ہیں فنچز کے اور پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں اور دوبارہ سے اب بھی ان کی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتا ہوں اور اس میں بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ فنچز کو میں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا اور نہ میں چھوڑوں گا تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ فنچز کو نہ چھوڑیں اور فنچز پہ کام کریں انشاءاللہ آپ کو کچھ ٹائم ان کو روکتے رکھیں سیل نہ کریں آپ ان کی بریڈ بے شک لیتے رہیں بریڈ ان کی کٹھی کرتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت جلد آپ کو فائدہ دے گی تھوڑا جو آپ موسم چینج ہونے دیں تھوڑے سے حالات بہتر ہونے دیں اس کے بعد آپ کی فیڈ وغیرہ کبھی مسئلہ حال ہو جائے گا آج کل کافی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں فیڈ کے حوالے سے بہت لوگوں گائیڈ کر رہے ہیں فنچز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بھی آپ لوگوں کو ایک اچھی گائیڈ دیں گے اور اچھا یعنی کہ آپ کو مشرع دیں گے تو انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کیونکہ آج بات یہی بات کرنی تھی کہ آپ انشاءاللہ اس سے نہ گھب رہیں اور انشاءاللہ اس کے کام کریں آپ کو کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہیں ہوگا تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اور جو بھی نیو ویورز تھا میرا اس سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بارثانی پہنچ سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ